محسوس صافی عزرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بلوچستان میں ایک بھی ایسا علاقہ مقام اور گاؤں نہیں جہاں لوگوں کو انصاف، عدل، آزادی اور بنیادی ضروریات میسر ہوں کئی پر ریاستی جبر اروج پر ہے تو کئی پر غربت نے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے بہت سے علاقوں میں کینسر تباہ کاریاں پیلا رہا ہے تو کئی پر ایٹمی دماغوں کی اثرات کی وجہ سے لوگ متحاصر ہیں کئی پر تعلیم کا وجود نہیں تو کئی پر غیرت کے نام پر خواتین اور لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے ان تمام مسائل اور مشکلات کے بعد اب بلوچستان میں خاص کر مکران ڈیویجن میں ریاستی جبر کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی نئی قسم نے تباہ کاریاں پیلانا شروع کر دیا ہے جس سے اب تک اطلاعات کے مطابق صرف گزشتہ افتے ہی پندرہ سے زیادہ افراد کی علاقتیں ہوئی ہیں یہ ڈیٹا میز اخبارات کی حد تک ہے جبکہ گراؤنڈ میں کورونا وائرس سے تباہیاں پیل رہی ہیں وہ اس سے بھی سنگین ہیں جبکہ علاقتیں بھی اس سے کہیں زیادہ ہے حوام میں کورونا کے حوالے سے شعور کی کمی اور بعض جگہوں پر احتیاط کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی کورونا وائرس سے موت پر خاموش ہے مگر ان تمام صورتحال میں جو سب سے تشویشناک بات ہے تو حکومت اور اداروں کی ناکست کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کی مزید استحصال کا ہے معزز صافی عزرات مکران ڈیویجن میں ایک طرف سے تو عالمی وبا کورونا وائرس پیل چکا ہے جس سے کئی افراد کی اموات ہوئی ہیں اور اس کا سلسلہ جاہی ہے مگر دوسری جانب سرکار کی طرف سے ان سنگین آلات میں لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن چکا ہے کورونا وائرس کی شکار افراد کو تربت شہر سمیت کئی پر بھی سید کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہے وہ بنیادی علاج نہیں کروا سکتے ایک طرف کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت کی طرف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ گھروں میں سخت زینی عذیت کا شکار ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت نے تربت سمیت مکران کے کئی ازلاں میں لاکڈاؤن لگا رکھا ہے بجلی کی ادم موجودگی کی وجہ سے لوگوں کا گھروں میں رہنا انتہائی سخت اور مشکل بن چکا ہے جس سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے مکران ڈیویجن میں گزشتہ کئی عرصے سے جو ظلموں جبر کی پیزہ ہے وہ انتہائی خطرناک بن چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف مکران کے لوگوں کو روزگار یعنی تیل کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے جس سے لوگوں کا ذریعہ معاش بند ہو چکا ہے تو دوسری جانب ریاستی جبر کے ساتھ سرکاری جرائن پیشہ افراد یعنی ڈیت سکوارڈ نے لوگوں کی زندگیاں مزید اجیرن بنا دی ہیں تیسری جانب لوگوں کی بنیادی روزگار چینے کے بعد انہیں کوئی روزگار بھی موئیہ نہیں کیا جا رہا اور گوادر سمیت تربت پسنی اور دیگر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی اروج پر ہے اب کورونا وائرس کا خطرناک لہر جو وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا کی شکل میں پہل چکی ہے لوگوں کی مشکلات اور سختیوں میں مزید اضافے کا سبب بن چکی ہے مکران کے لوگوں کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جائن کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے اس سنگین صورتیال کو حکومت اور سرکاری آداریں مزید سنگین بنا رہے ہیں جو نائنصافی اور غیر انسانی سوچ کی انتیا ہے اگر اس کا سلسلہ یوں چلتا رہا تو اس کے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں معزز صحافی ازرات بلکستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور سنگین مسائل ویسے ہی باقی ماندہ پاکستان اور دنیا کے سامنے اوجل ہیں مکران میں اس کی شدت دیگر علاقوں سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے ایک جانب گوادر کے آوالے سے حکومتی نعرے بتاتے ہیں کہ گوادر کو دبئی اور سنگاپورٹ بنایا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب گوادر کے مقامی آبادی پینے کے پانی بجلی روزگار سب سے محروم ہو چکے ہیں گوادر سمیت کوسٹل بیلٹ کے تمام علاقے بشمول گنز پشکان اور جیونے کے لوگوں کو اب دریا میں اپنا روزگار جاری کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے ایک طرف لوگوں پر ورائرہ ریاستی جبر اور دوسری جانب ان مظلوم لوگوں کے نام پر دنیا کو گمراہ کرنا یہ سنگین جرم ہیں جن کا عام سب کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہیں گوادر کی کرکٹ اسٹیڈیم کو تو میڈیا کی طرف سے کبرج ملتی ہے مگر وہاں کی آبادی کے مسائل اور لوگوں کی احتجاج پر کبھی بھی میڈیا کبرج نہیں دیتا جو انہیں دیگر پاکستانیوں سے مکمل طور پر الگ ہونے کا احساس دلاتی ہے وائرس سے اس خطرناک لیئر کی پہلاو کے دورانہ میں ایک طرف عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کرتے ہیں مگر دوسری جانب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس خطرناک آلات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر کے لوگوں کو مزید عذیت سے دوچار نہ کریں اگر حکومت نے اس رویے کو برقرار رکھا تو اس کے خلاف پورے بلوچستان میں احتجاجی سے اس لیے کا آغاز کیا جائے گا قابل قدر صافی ازرات اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم آلہ آداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان بلخصوص محکران میں آلیہ مشکلات کو کم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے ریاستی جبر ڈیت سکوارڈ کے مظالم بیروزگاری صحت کے بنیادی ضروریات کی غیر موجودگی اور اس کرونا وائرس کے دوران مسلسل لوڈ شیڈنگ اور دیگر ان انگینت مسائل کی موجودگی میں اگر سرکاری اداروں اور حکومت کا رویہ اسی طرح غیر ذمہ درانہ اور ظالمانہ رہا تو اس کی خلاف بلوچستان کے ار کونے سے احتجاجی تحریک چلے گی گوادر سمیت مکران کے عوام اس بات پر مطمئن رہے کہ آج بھی بلوچستان کے لوگ بے ایمان نہیں ہیں تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ بلوچستان کے جس جس کونے میں بھی مظالم رہے ہیں مکران کے لوگوں نے اسی اپنا سمجھ کر اس کی خلاف جدوجہد کی ہے اور آج جب مکران میں یہ تمام مظالم اروج پر ہے تو بلوچستان کے باقی ماندہ علاقے کے لوگ اس درد اور غم کی آلت میں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے اور انہیں اس سخت آلت میں تنہا نہیں چوڑا جائے گا شکریہ